بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کو ایک نہیں بلکہ دو دو بڑے دھچکے لگے ہیں اس پر بھی بات کریں گے آپ کو پہلے بتا دیں کہ ایشیا کپ فائنل میں بہنچنے کا آخری موقع ہے پاکستان کے پاس سیر لنکا میچ کے دوران بارش ہوگی اور موسم خوش رہے گا چودہ ستمبر کو میچ کے وینیو کلمبو کے موسم کی پیشکوئی کر دی گی ہے اور جمعیرات کے ٹاکری کی فاتح ٹیم ٹورنمنٹ کا فائنل کھیلے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے کلمبو میں کھیلے گے سوپر فور مح سے شکست دے کر ایشیا کپ کے فائنل میں جگہ بنا رہی ہے سیر لنکا کے خلاف بھارت کی اس فتح سے پاکستان کے لیے بھی فائنل تک رسائی کے امکانات پڑھ گئے ہیں تاہم سیر لنکا جو ہے ٹیم اس کی شکست کے باوجود قومی ٹیم کی ایک بڑی مشکل ہے جو کہ آسان نہیں ہو سکی سوپر فور محلے کے چار میچز مکمل ہو جانے کے بعد بھی نیٹ رنڈیٹ پر سیر لنکا پوائنٹ سیبل پر پاکستان سے آ کے ہیں پاکستان اور سیر لنکا دونوں ٹیموں کے دو دو پوائنٹ ہیں ساہم سیر لنکا کا نیٹ رنڈیٹ مائنس میں ہے لیکن پھر بھی پاکستان سے بیٹر ہے جو کہ مائنس پوائنٹ ٹو ہے اور پاکستان کا نیٹ رنڈیٹ منفی ایک اشاریہ آٹھ سو پانوے ہیں اس لیے ٹورنمنٹ کے فائنل تک رسائی کے لیے پاکستان کو چودہ ستمبر کا جو شیڈول میچ ہے اس میں سیر لنکا کے خلاف لازمی فتح حاصل کرنا ہوگی اگر بارش کی وجہ سے چودہ ستمبر کا میچ نہ ہو سکا تو اس صورت میں پ پاکستان اور سیر لنکا کو ایک ایک پوائنٹ مل جائے گا اور نیٹ رنڈیٹ بہتر ہونے کی وجہ سے سیر لنکا جو ہے وہ فائنل میں پہنچ جائے گا انڈیا کے ساتھ تاہم بی بی سی کی ویدر کی رپورٹ کے مطابق جمعیرات چودہ ستمبر کو پاکستان سے لنکا میچ والے دن کلمبو میں بارش کے امکانات کم ہیں چودہ ستمبر کو کلمبو میں بارش کے زیادہ سے زیادہ تیس پرسنٹ جو ہیں وہ چانسز ہیں یعنی جمعیرات کو پاکستان اور سیر لنکا کے میچ کے انعقاد کے کبھی امکانات ہیں اب ایسیہ کب میں صرف تین میچ باقی رہ گئے ہیں چودہ ستمبر کو پاکستان اور سیر لنکا جبکہ پندرہ کو بھارت اور بنگلہ دیش کے ٹیمیں آمنے سامنے آئیں گی پندرہ ستمبر کو سوپر فور محلے کے اختتام کے بعد سترہ ستمبر کو ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلا جائے گا پاکستان اور سیر لنکا کا میچ جو ہے وہ سیمی فائنل کی حیثت اختیار کر گیا ہے لیکن یہاں پاکستان کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے وہ حارس روپ اور نسیم کی انجری کا ہے سنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاہین افریدی بھی ہاف انجڑ ہیں اور دوسری طرح پتہ چلا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فارس بولر شاہ نوال تھانی اور زمان خان آج کلمبو پہنچ رہے ہیں ذرائع کے مطابق فارس بولر حارس روپ اور نسیم شاہ اگر مکمل فٹ نہ ہوئے تو متواند کے طور پر دونوں کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورٹ کا میڈیکل پینل نسیم شاہ اور حار حارس روپ کی انجری کا معاینہ کر رہا ہے میڈیکل پینل کو نسیم شاہ کی ایم آر آئی ریپورٹ آنے کا انتظار ہے جس سے انجری کا دروست اندازہ ہو سکے گا اس کے علاوہ حارس روپ کی پسلیوں میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے انہیں آرام کی ضرورت ہے لیکن ہم امید کریں گے کہ یہ میچ ہو اور یہ بھی دعا کریں گے کہ جو دونوں ٹاپ بولر اس وقت ورڈ کے ہیں ان کو مزید کوئی سیرس انجری نہ ہو تاکہ ورڈ کپ کے لیے ٹیم جو ہے وہ اس کا جو بیلن سے وہ خراب نہ ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھشکہ ہوگا اگر دونوں جو ہے انفٹ ہوتے ہیں اور ایشیا کا بھی نہیں ورڈ کپ کے لیے بھی پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ کے لیے انفو ڈیوی کو سبسکرائب کر لیجئے السلام علیکم